یوں تو ہر ساتھ خیلی فرمیں آتی ہیں کئی ہٹ ہو جاتی ہیں کئی فلاپ پر ایسی فلمیں کم ہی ہوتی ہیں جو آڈینس کے دلوں میں اپنی جگہ بنائیں ساتھی کئی کہانیاں بھی چھوڑ جاتی ہیں ایسی ایک فلم ستائیس سال پہلے ریلیز ہوئی دی جس کا نام ہے بازیگر تھریلر سے بھرپور اس فلم کی کہانی کو فلم کے کلاکاروں شہرخان کاجول اور شرپا شٹی نے اپنے کرداروں سے پھرو کر بہت ہی پوفیکشن کے ساتھ پردے پر اتارا اور اپنی اس فلم کو اس سال کی سوپر ہیڈ فلم بنایا لیکن دوستو کہ آپ جاتے ہیں کہ خبروں کے انویسار جلد ہی ہمیں اس فلم کا سیکول یعنی پارٹو دیکھنے کو ملنے والا ہے یعنی کی بازیگر پارٹو مووی ہمیں جلد دکھے گی تو اس لئے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بازیگر ٹو فلم کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آخر کر کون سی ہوگی اس میں سٹار کاسٹ کیا کہانی ہوگی اور فلم کب تک آئے گی تو اگر آپ بھی بازیگر ٹو فلم کے بارے میں ان سبی باتوں کو جانا چاہتے ہیں تو بس بنی رہے ہیں ویڈیو کے اندر تک ساتھ ایسیت فلم کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں سال انیس سو تیرانوے میں آئی نردیش شکباز مستان کے نردیشن میں بنی فلم بازیگرڈ کہانی تھی اجائے شرمہ بنی شاروخان کے جیون رکابر جس کے پورے پریوار کو مدن چوپڑا بنے دلپ تاہل نے مار دیا جس کے بعد وہ اپنے پریوار کا بدلہ مدن کے پریوار سے لیتا ہے اور ان کی دونوں بیٹیوں سیما بنی شلپا شیٹی اور پریہ بنی کاجول کو وکی ملہوترا بن کر ملتا ہے پہلے سیما صافیر چلا کر اسے مار دیتا ہے بعد میں سیما کو موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرتا ہے پر آسف ہل رہتا ہے اور انت میں اسی کی موت ہو جاتی ہے بس یہی تھی بدلے سے بھرپور فلم کی تھریلر سے بھری کہانی جسے درشکوں نے بہت پسند کیا بدانی ورطمان میں اس فلم کو پورے ستائیس سال ہو گئے ہیں اور خبریں ہیں کہ اس بات کا جشن مناتے ہوئے اس فلم کے نردیشک یعنی ابباس مستان جلد ہی بازگر ٹو لے کر آنے والے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ فلم کے کہانی پر کام بھی شروع ہو گیا ہے اور فلم پہلے کی طرح ہی تھریلر سے بھرپور ہونے والی ہے پر فلم کی کہانی کو پشلی بار کسے الگ بنانے کے لیے نردیشک اس بار ہیرو کو ویلن نہیں بنائیں گے بلکہ اس بار فلم میں ہیرو بھی ہوگا اور ویلن بھی سادھی فلم کے اندر ہمیں لب ٹرائنگل لب سٹوری دیکھنے کو ملنے والی ہے وہی بات کرے فلم کی سٹار کاسٹ کی تو آپ کو بتا دے بازگر فلم کے سیکول میں ہمیں پرانی والی سٹار کاسٹ نہیں بلکہ نئی سٹار کاسٹ دیکھے گی عبروں کی معنی تو اس فلم میں مکھی ابنیتا کا کردار ربانے کے لیے شارو خان کی جگہ اجریب گن کو چنا گیا ہے وہ ان کے اپوزر دو ہیروینوں کے روپ میں کاجول اور شردہ کپور کو اپروچ کیا گیا ہے اور آپ کو بتا دے اس طرح اجریب گن اس فلم کے اندر کاجول اور شردہ کپور دونوں کے ساتھ ریمانس کریں گے اور ان تینوں کے ریمانس میں دخل دیتے ہوئے ویلن کے روپ میں ابنیتا پرکاش راج نظر آئیں گے وہیں ابھی باقی سٹار کاسٹ کے اندر نام ریویل ہونے باقی ہیں تو ہم سبھی کو اس فلم کے لیے تھوڑا اور انتظار کرنا ہوگا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ بازگر ٹو فلم میں آپ اجریب گن کو بازگر کے پوزٹیو رول کے بجائے شارو خان کی طرح نیگٹیو رول دینا چاہیے یا نہیں آپ ہمیں اپنی رائی کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں سادھی بولوٹ سے جڑی ایسی لیڈیس خبروں کو جاننے کے لیے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا ناپنے ہیں